منگل میں منگل کرم بیت راگ بگیان نموتا ہی جاتے بھائی حرہن تا دی مہان کری منگل کری ہو مہان گرمت کرن کو کاج جاتے ملے سماج سبے ہاں اجپد راج اے موک شمار پرکاسک نام گرمت ہے اس کے ساتھ میں ادھائے میں بیوہارہ بھاسی کے پرکان میں سات تتوں سبتی بھول سمبندھی پرکان لینا ہے پندیٹ ٹوڑر مل پندیٹوں کے پندیٹ تھے پندیٹوں کے پندیٹ کا عارض کیا کہ پندیٹ کا کام کیا ہے کہ جگت کے جیل موکتی کے مالک میں جو گلتیاں کرتے ہیں ان گلتیوں کو انہیں بتا کر ان کا صدھار کرائیں اس لیے ہم انہیں پندیٹ کہتے ہیں لیکن جگت کے جیلے گلتیاں کریں تو ان کا صدھار تو پندیٹ کرا دیں لیکن پندیٹ لوگ بھی گلتیاں کریں تو کیا ہوا گلتیاں تو پندیٹ لوگ بھی کر سکتے ہیں اس جگت کا کوئی بھگتی گلتی کرے گا تو اس کا دند اس اکیلے کو بھوگنا پڑے گا لیکن اگر کوئی پندیٹ گلتی کرے گا تو اس کا دند ساری سماج کو بھوگنا پڑے گا اس لیے اس پندیٹ کی کی ہوئی گلتی ایک بھیگتی کی کی ہوئی گلتی سے زیادہ خطرناک ہے تو پندیٹ لوگ تتوں کے سمجھنے میں کیا گلتی کرتے ہیں یہ گلتیاں انہوں نے اس ساتھ میں ادھکار میں لکھیں ہیں تو جو پندیٹوں کی بھی گلتیاں نکالیں اسے میں کہتا ہوں پندیٹوں کا پندیٹ اس عرص میں پندیٹ ٹوڑا مل جی سچ مجھ پندیٹوں کے پندیٹ تھے مہا پندیٹ تھے ایسے پندیٹ تو اس دنیا میں بہت ملیں گے جنہوں نے ساستر پڑے ہیں اور ساستر کی اس لوگ پنگٹیاں کی پنگٹیاں جن کے کنٹھ میں بستی ہیں لیکن ایسے پندیٹ بہت کم ملیں گے کہ جنہوں نے ساستر بھی پڑے ہوں اور ساستر میں آتما بھی پڑا ہوں مہنے آتما کے انبھا بھی ہوں پندیٹ ٹوڑا مل ان پندیٹوں میں سے تھے کہ جنہوں نے ساستروں کو تو پڑا ہی تھا ساستر میں اپنے آتما کو بھی پڑا تھا مہنے آتما انبھا بھی پندیٹ تھے ایسے اس پندیٹ جگت میں بہت ملیں گے جنہوں نے ساستروں کو پڑا ہو اور ایسے پندیٹ بھی کم سے کم اتحاس میں تو بہت ملیں گے کہ جنہوں نے ساستروں کے ساتھ آتما کو بھی پڑا ہو برطمان میں ملیں چاہے نہ ملیں لیکن ہم اتحاس اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت ملیں گے ایسے پندیٹ لیکن ایسے پندیٹ بہت کم ملیں گے جنہوں نے ساستروں کو بھی پڑا ہو اپنے آتما کو بھی پڑا ہو اور دنیا کو بھی پڑا ہو پندیٹ ٹوڑر مل ان پندیٹوں میں سے تھے جنہوں نے ساستروں اور آتما کے ساتھ سارے جگت کو بھی پڑا تھا یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے بہت گہرائی سے نریخ چھن کیا تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھی پندیٹوں کے پندیٹ ہیں مہا پندیٹ ہیں اس بات کا نمونہ آپ ان کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے پستک میں پیج نمبر دو سو بیس نکالیا ہے ایک پیج میں پوری تتکالین سماج کا چتروں نے پرستط کر دیا ہے اس وقت جو دھائی سو برس پہلے سماج کی کیا پوجیشن تھی وہ ایک پیج پڑھ کے اپن سمجھ سکتے ہیں اور آشری اور گجب کی بات تو اے ہے کہ بہت پرستی دھائی سو برس میں رنچ ماتر بھی بدلی نہیں ہے بیسی کی بیسی ہے جیسے تریکالی دھر بھگوان آتما پرم ست ہے تریکالک ست ہے ایسا ہی پرم ست اے بھی ہے سماج بھی سماج کی ستی بھی صدا ایک سی ہی رہتی ہے ہم اس کو جو دھائی سو برس کا پہلے کا چتروں نے کھینچا ہے اسے آج کے سماج سے ملا کے دیکھیں گے تو اس میں کوئی انتر ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے دیکھو پڑھتے ہیں اپنے تھوڑا اب ان کے دھرم کا سادھن کیسے پایا جاتا ہے سو بسیس بتلاتے ہیں ان کے معنی ان بیبھارا بھاسی متھا جسٹیوں کے ہیں تو جینی اور بھی دھرم کا سادھن بھی کرتے ہیں لیکن وہ دھرم کا سادھن کیسے کرتے ہیں اب اس کی بات کرتے ہیں وہ چتر کھینچے دھرم کا سادھن کیسے پایا جاتا ہے وہاں کتنے ہی جیو کل پربیتی سے اتوا دیکھا دیکھی لو بھادی کے ابھی پرائے سے دھرم ساتھتے ہیں ان کے تو دھرم درستی نہیں ہے یہ تو ہمارا پرم صد بھاگ ہے کہ ہم سب صد بھاگ سے ایسے کل میں پیدا ہوئے کہ جہاں دگمبر جین دھرم کند کند کی پرمپرہ چلتی تھی آنند بھائی یدی ہم دربہ کسے ایسے کل میں پیدا ہوئے ہوتے کہ جہاں یہ دھارہ نہیں تھی تو سچ بولو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے آجا یدی ہم سیتہ امر کل میں پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم اپنے کوئی سیتہ امر ہوتے ان کے بھی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ایسے دربہ کسے ہم جینی تر کل میں پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم وہ ہی ہوتے ہندو میں تو ہندو مسلمان میں تو مسلمان اور سکھ میں تو سکھ تو اس کو بلتے ہیں پندل جی یہ کل دھرم یہ تمہیں جین نہیں ہو یہ جو تمہیں دیوان میں دھرم ہے وہ جین دھرم نہیں ہے یہ تو کل دھرم ہے تمہارے کل میں جو چلا آیا باپ دادوں سے وہ تم پالتے ہو ایسے لاکھوں میں سے گردیب جیسا کون ایک آدھ ہوگا کہ اتنے مہان پدھ پہ پہنچ کر کے بھی اس ساری پرتشتہ کو لات مار کر اور یہ دھرم کو سکھکار کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم ایدی آج کل اپنا کل دھرم چھوڑ کے وہ دھرم بدلتے بھی ہیں تو ہمارے پاس اس کل دھرم کے نام پر کیا ہے بولو سمن بھئی موٹا نہیں جیے کہ ہم نے بھی تو بدلا ہے اکلے گردیب بھی کیوں ہمیں کیوں یاد نہیں کرتے ہو تو ہمیں گلدے گردیب نہیں بدلتے تو پہلے تم بدلتے پہلے ہمیں بتاؤ اور بدلتے بھی تو تم کیا کھو کے بدلے تم وہاں بھی ایک سادھان سے سرابک تھے جن میں تمہاری گنتی بھی نہیں تھی اور یہاں بھی ایک سادھان سے سرابک رہے کوئی پڑوشی کا بھی پتہ نہیں ہلتا تمہارے ایدھی بدل لیتے تو ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے مکن بھائی اپنا کوئی بچہ امریکہ چلا گیا اور عیسائی ہو گیا تو کوئی کوئی بات بھی ہوتی ہے کہیں کوئی پوچھتا بھی ہے تم نے جیسے چھوڑا ہے اس میں وہاں تمہارا تھا کیا ان کے پاس کیا تھا مانے تم تمہیں دھرم کے ست کا جان ہوتا تو جس قل میں تم پیدا ہوئے جس دھرم کو مانتے تھے اس دھرم کو چھوڑنے پر تمہیں کھونے کے لیے تمہارے پاس کیا تھا ان کے پاس تو کھونے کے لیے تھا ایسے جو جیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کل پربتی سے ہیں ہمیں بھاگے سے یہاں موقع نہیں ملا ہم دیگمبر کل میں پیدا ہوئے ہیں اب سوال ہے کہ ہم دیگمبر کل میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو کل دھرم بالے نہیں ہیں کہ ٹوڑنمل جیسے کٹھوڑ آدمی کہتے ہیں کہ سانچا بھی دھرم ہو اور تم صرف کل کی وجہ سے سویکار کیے بیفے ہو تو تمہارا بھی وہ کل دھرم ہے تم سچا دھرم نہیں جب تک اسے ہم سویکار نہیں کریں گے تب تک یہ سمجھ لینا کہ ہمارے لیے وہ ہمارا دھرم نہیں بنا پہلی بات تو یہ ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی دیکھا دیکھی کوئی لو بھا دیکھ سے کہ میں صاحب ان کے ساتھ میں دھرم کے ساتھ میں کہ میں موقشو لوگوں کے ساتھ میں موقشو بن جاؤں گا تو یہ لوگ بہت دیگر بسرے کا سریعب کرتے ہیں اب یہ کوئی ایسا ہو جائے گا اب ایسا ہو جائے گا لو بھا دیکھ سے تو بھی ان کے ایسے جیووں کی تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے تو دھرم درستی ہی نہیں ہے کوئی لوگ بھا دیکھ کے کارن کوئی اس کا عطی کے کارن ہے تو کیا ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ نیچے جن کی بات کرتے ہیں وہ دھرم درستی بارے ہیں کہ ان سے مہان ہیں ان کی بات ہے کیونکہ ان کو تو ان نے ریجیکٹ کر دیا ان کو تو دھرم ہی درستی نہیں ہے اب جن جو دھرم درستی سے بھکتی کرتے ہیں دان دیتے ہیں بھٹسیل سنجم پالتے ہیں انوبرت محابت پالتے ہیں دھرم درستی سے ان کی کیا پوزیسن ہے شوہل آجی تیرہ پنسی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں کوئی تیرہ پنسی دھرم درستی سے بھٹسیل بنے پالتے ہیں سنجم پالتے ہیں شوہل آجی بھٹسیل بھارت سے آئے ہیں اتر بھارت سے جانے لوگ دھرم بھارت سے آئے ہیں اس کے لئے میں نے مکشمہ پکہ سکھ سرل پرکرن دیا ہے ان کے لئے آپ کے لئے نہیں لیا آپ کے لئے سمجھ سمجھ ساتھ چلے کرنہ تک سے مہراشتہ سے اور انٹیجر سے یہاں سے بہت بہت لوگ آئے جنگ لوگ سے بھی سادی آنند بھائیلہ انہوں نے ہنگولی سے تیس آدمی یہاں سے آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہم سمجھتے پانچ ساتھ دس آگے آگے بیٹھے جن کی ہم سکنا ہمیساں زندگی پر سے دیکھتے رہے جن کے نام جانتے ہیں اب انہیں کے حساب سے سب بولتے ہیں تو انہوں نے بھائی ایسا نہیں چلے گا انہیں ان کو اور جیادہ گہری باتیں سننی ہیں تو سبر ختم ہو جائے یہیں رہنا ہم یہیں رہیں گے تین مہینے ایک شیطہ امبر پوزنے کے ساتھ دن چھوڑ دینا جائیں گے تو آ جائیں گے بیچ میں باقی تین مہینہ یہیں رہنے والے ہیں تو بہت گہری باتیں آپن کریں گے اب دیکھو کیا کرتے ہیں دیکھو یدی بھکتی کرتے ہیں بے لوگ جن کے دھرم درشتی ہے دنیس رائی ان کی بات کرتے ہیں یدی بھکتی کرتے ہیں تو چت تو کہیں ہیں پہلی بات ہے درشتی گھومتی رہتی ہے مکھ سے پاتھا جی کرتے ہیں ونمسکارا جی کرتے ہیں پر انتو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایسا کوئی نرنے نہیں ہے ان کو کہ میں کون ہوں میں کس کی استطی کرتا ہوں کس پروزن کے ارطے استطی کرتا ہوں پاتھ میں کیا عرض ہے تو کچھ پتا نہیں ہے یہ پہلی جسا ہے اور تین پنگٹیوں میں انہوں نے بھکتوں کا چطر کھینچ دیا ہے اب آپ جا کر کے ویڈیو کیمرہ لے جاؤ ان بھائی صاحب کو ساتھ میں لے جانا اور ہندوستان کے کسی بھی مندر میں چلے جانا اور اس کا درست کھینچ کے لے آنا اور ایسا کرنا مہتی چند بھائی کہ دھوکے سے اپنا بھی کھچوا لینا تو معلوم پڑ جائے کہ ہماری وقتی کیا دی ہے کہ کیا لکھا دیکھو چت تو کہیں ہے اب چت کا تو فوٹو نہیں آئے گا لیکن درستی گھومتی رہتی ہے ایسے کھوگے کی ہوتی نہ ایسے کہا دوسری آنکھ میں ایسے پوجا کرتے ہیں کون آیا کون گیا گھومتی رہتی کہ نہیں رہتی ہے درستی گھومتی رہتی ہے دوسرا کہتے ہیں مکھ سے پاتھا دی بولتے ہیں جو بھی ہوتا ہے جب پرانہ یاد ہے وہ اور نمسکارا دی کرتے ہیں پرانتو یاد ٹھیک نہیں ہے میں نے ایک کچھ ان کو بیچار نہیں ہے اس بات کا کہ میں کون ہوں میں کس کی استطحیٰ کر رہا ہوں کس لیے استطحیٰ کر رہا ہوں مانچم جی کے بھوگوں کے لیے کر رہا ہوں ان کی پرابتی کے لیے کر رہا ہوں میں بھوگوں کا بھیکاری ہوں کہ بھگوان کا بھگت ہوں ایک کچھ بیچار نہیں ہے اور میں مو سے جو بول رہا ہوں اس کا کیا عرث ہے یہ ہی پتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سنسکت بحثہ میں اور کٹھن ہے اس لیے ہمیں عرث کھال میں نہیں آتا ہے ہندی بحثہ ہمیں بہت سرل ہے تو بھی کھال میں نہیں آتا ہے مندر میں بول رہے تھے کہ ہنسا پونی جھونٹے جو چوری پرے بنیتا سوندرے گے جوری آرم بھے پری گراہ بھی نے پن پاپے جو یا بیدھی کی نے کہ یہ بھگوان میں نے ہنسا کی میں نے جھونٹ بولا میں نے چوری کی اور میں نے دوسروں کی عورتوں سے آنکھیں لڑائیں پرے بنیتا سوندرگ جوری پرے بنیتا سوندرگ جوری ہے نا اور آرم بھے پری گراہ بھی نے بہت آرم بھے کیا بہت پری گراہ جوڑا اس پرکار میں نے پانچ پاپ کیے ہنسا کے سامنے بول رہا ہے اور میں نے کہا جب حلال جی اس عمر میں تھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ کیا اچھا نہیں لگتا ہے بندی جی ابھی تم ابھی بھی پڑھائی عورتوں سے آخر لڑاؤ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کیا بکتے ہو کیا دے گا تم نے کیا سکایا سے ملی میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ابھی ابھی تم کہہ رہے تھے میں نے کبھی نہیں کہا بھگوان کی ساکشی میں کہہ رہے تھے گواہ ہے میرے پاس ابھی بول رہے تھے نا تم مندر میں کہہنے ساپوں نے بھونٹے جو چوری پر بنیتا سوندرگ جوری ابھی 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 بدلتے ہو کہ میں نے نہیں کہا لیکن کہہ رہے تھے نا اچھا اچھا اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں اس کی بات کر رہا ہوں وہ تو بولنے کے لیے تھی ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس میں یہ ایکس ان یہ ملت رنگے ہاتھوں کے رب دار ہونے کی بات ہے کہ سویکار کرنے کی بات ہے کیوں بھگوان کی عدالت میں یہ ہم سویکار کر رہنا ہے کہ یہ کام میں نے کیے تبھی آپ سے کہیں کہ گد میں گد میں ایسا کہیں ہیں کیا موکن بھائی کہ ایسا ایسا بولو تم تو تم بولو میری نہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں میں نہیں بولی تو ایک ہم بول رہے کہ وہ تو میرا تھوڑی وہ تو بھودر داس کا ہے تو بھودر داس انہیں ایک دوسری ورد سے ہاں جوڑی ہوگی تو منہ نہیں جوڑی کہ بھمبئی میں ادھات میں صدی سرکل ہے نا موکن بھائی تو دنیس بھائی موڈی انت میں وہ ایک پراثنہ بولتے ہیں سریمت کی تو ہوں پاپی چھوں ایسا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں دین چھوں ایسا ہوں ایسا ہوں تو کلی پانچ چھ سال پہلے کی گھٹنا ہے سچی کہ وہ ہمارے آنے انت بھی آیا تھا وہاں تو بیعک خان اس نے سنا انت میں وہ سنا تو بعد میں ہم راستے میں جاتے تھے بولتے زیادہ زیادہ ایک بات پوچھو انہیں کہ بولتے ہیں دنیس بھائی پاپی ہے انہیں کہے کیوں کیا بات کرتا ہے کہ وہ گول رہا تھا نا بھری صفحہ میں کہ ہوں پاپی چھوں میں نے کہا اس بچے کا دھیان گیا کم سے کم سات برس کے بچے کا اور ہم سات برس کے لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیوں میں تو میں پنج نہیں ہوں میں پاپ نہیں ہوں صبح آیا تھا نا کہ این بھابوں سے میں تو جدہ تت ہوں نہیں جو ان تتوں روپ نہیں ہوں بھائی یہ ایک چندن چھوڑ دے ایک بات میں اس سندر میں کہنا چاہتا ہوں سچی گھتنا ہے کہ جب میں جائپور میں آئی آیا تھا سال دو سال ہی ہوئے تھے تو یہ پرماتم بہت جلدی جلدی بولتا تھا تو میں نے کہو اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ دھیرے دھیرے بولنا سکھو لیکن نہیں مانتا تھا تو میں نے کہا اس کو سنگیت سکھاؤ تو سنگیت میں جب ماسٹر جی وہ بولتے ہیں تو جیسے اس دھنگ سے بولنا اس کو آئے گا تاہی ماسٹر گوپی تنجی تھے ان کا سروباس ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ماسٹر جی ابھی اس کو سنگیت سکھاؤ تو ابھی تارے روزہ نہ آنے لگ گئے یہی ہال کے سامنے پیٹھ کر کے وہ سنگیت سکھاتے تھے اور کچھ انہوں نے سارے گامہ بغیر سکھانے کے بعد سب سے پہلے بھجن سکھانا سروب کیا تب وہ ان کو سکھا رہے تھے اس کو کہ وہ نین کٹورے لایا ہوں کہ بیر تمہارے دعارے پر تہت درس دھکھاری آیا ہے اور درسن دھکھا پانے کو دونین کٹورے لایا میں وہ پس سے ہاں آیا تو میں یہ کہہ یہ کہہ سکھاتے پر کل سے بند بند گئے اب میرے کو نہیں پڑھانا ہو گیا اتنا بہت اس کا رفتار سدھر گئی ہے ابھی دھیرے دھیرے بولنے لگ گیا ہے اب میرے کو سنگیت نہیں شکھا کہ کیوں نعراج کیوں ہو گئے نعراج کیوں ہو گئے نعراج ہو گیا پورا نہیں ابھی بہت اچھا سکھانے دو پھر میں نے کہا گوگو جی آپ کیا سکھا رہے کہ جندگی بھر کا بھکاری پن میں اور آپ بھکاری پن کی بھاونہ بھر رہے ارے ہم نے تو یہ یہ نہیں سکھانا ہے اس کو کہ بھکوان کے سامنے بھکاری بننے جانے کی باپ میرے کو کپری پسند نہیں ہے اور ہاتھ میں کٹورہ دے رہے اس کے ٹھے 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 سکھانے دے رہے یہ میرے کسی قیمت تو نہیں چاہیے اس لئے بند کل سے کہ نی 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 آپ جو کو ہو وہ سکھاؤں گا آپ جو کو وہ بھجو سکھاؤں گا لیکن میں سکھاؤں گا جرور میں کہا وہ سکھاؤں گا تو کون سے سکھاؤں یہ سکھاؤں کہ جب آتمے انو بھا آوے تبے اور کچھونا سوہا بے جب آتمے انو بھا آوے تبے اور کچھونا سوہا بے یہ بات تم نے اسے خیال دے اس لئے ہلکی بات سوچنے کی بات نہیں وہ سوچا یہ کوئی کلپنا لوگ کی بات نہیں ہے کہ میں سرم بھگوان ہوں یہ بات سکتا ہے میرے پاس ایک کلپ پتر آیا انسان تیج گا اور پڑھا اتنا سمجھ لکھا تھا کہ آپ کی پڑھانی کتابیں پڑھیں میں آپ کے بہت کتابیں پڑھتا ہوں وہ کتاب بہت اچھی لگی وہ بہت کتاب بہت اچھی لگی وہ سب لکھتے 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 اور انت میں لکھتا ہے کہ وہ ایک کتاب میں وہ جی بات پسند نہیں آئی وہ آپ کو لکھتا ہوں تو کیا وہ اپنی بارہ بھاہبنا میں یہ پسند نہیں آئی کہ میں سویم بھگوان ہوں میں آکاس میں چڑھ گیا تھا اس کے پردی ایک دم جمین پہ گرہ اس میں یہ لکھ دو آپ کہ میں سویم بھگوان بن سکتا ہوں کہ بننا چاہتا ہوں ہوں نہیں بن سکتا ہوں ایک سب ایسی طاعت کا اور ہے ان دو میں ایسا تھا میں اسے پڑھتے 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 خوش ہو رہا تھا اور میں کوئی دھادا کی ڈاکھ میں رکھوں گا اس پتر کو وہ آیا تو میں نے اس کے ردی کی توقنی میں ڈاکھیں ڈاکھیں تو یہ کسی دلی کا ہے یہ کہتے ہیں دیکھو کیا میں کون ہوں کس کی استطیق کرتا ہوں کس پروزن کے ارث استطیق کرتا ہوں بہنے بھوکوں کی بھیگ مانگنے کے لئے بھگوان کے پاس جانا تو کہتے ہیں تو پاس میں کیا عرث ہے اس کے لئے میں کہہ رہا تھا کہ موسم کیا نکل رہا ہے یہ بولنے لائک بات ہے کہ نہیں ہے کوئی بیچار نہیں ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہا تو کچھ پتا نہیں ہے یہ تو بھکتوں کی پوزیسن ہے اب ہم اپنی اپنی سمجھ لینا اب ترسہ کدات کدیوہ جکی بھی سیبہ کرنے لگ جاتا ہے اب سمجھیں گے نا توہاں تو ارہند بھگوان کے لئے بھی وہی استطیق ہو جاتا ہے اور ایک سیکنڈ میں بس جو ارہند نہیں ہے اور انہیں دیو مان کے پوجنا کوئی اب سمجھ لینا اس میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں بھوٹ پرید وینتر دھونواسی جوتسی اب سمجھ لینا اس میں ان کی سیبہ کتنے لگ جاتا ہے کچھ نہیں جیسے ارہند کی بیسی ان کی ان میں کوئی فرقی بیت راگی میں اور راگی میں کوئی فرقی نظر نہیں آتا اسے ساسر میں لکھا ہے سمجھ دشتی مر کر یہاں یہاں نہیں جاتا وہ جہاں سمجھ دشتی مر کر بھی نہیں جاتا ان کی تو پوجا کر رہا تم کیسا سمجھ دشتی کیسا دھرمی ہے کیوں پر نمی ہے جندہ رہنے میں تو جانا ہی نہیں ہے مر کے بھی اس پریائے میں نہیں جاتا اور ان کی پوجا اور آگے کہتے ہیں دیکھو یدی دان دیتا ہے تو پاتر اپاتر کے بچار رہت جیسے اپنی پرسنسہ ہو بیسے دان دیتا ہے دیکھ لو دانیوں کی دیسے دیکھ لو آپ کہاں نہیں کونسی دگیں وہاں قدیب سدیب بگرو سوساسر آدی کی بسیس پہتان نہیں ہے مرد بتا جائے دیب ساسر گرو قدیب کونے پوساسر کونے بگرو کونے اسے کوئی پہتان نہیں ہے سبھی ایک سے اس کے لیے ہے ابھی اسے جاتا چلزہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں بدی پروہ کی چھوڑا ہے یہ دی تتھا قدیب قدیب کی بھی سیوہ کرنا لگ جاتا ہے یہ تو ہو گیا تھا یہ دی دان دیتا ہے تو پاتر پاتر کے بچار رہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا کہاں نام لکھا گیا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ برابر اس کا بچار پکا کرتا ہے ہے نا اور یہ دی اس کا نام ہو رہا ہو پھر اس کا اپیوک کیا ہے اپیوک اب دیکھئے کہ آج میں ادھان کے لئے کہتا ہوں کہ یہ اپنی ٹوڈا ملز مارک تس میں ہے اب یہاں اتنی بڑی کام کام ہو رہا ہے بدہارتی پڑھ رہے ہیں کن کن گھان تس کا مہا بدہلے چلتا ہے اور تسوں کے مہا بدہلے چلتے ہیں ہے نا کتنا جیان کا ید ہو رہا کتنا صحیح تسپ رہا ہے گھر گھر میں جا رہا دو سو تسو کتابیں اب یہ کتنا برک ہو رہا ہے وہاں کا پرسنہ آئے گا اور جہاں کچھ برک نہیں ہو رہا وہاں اس کی دشنی میں دونوں ہی بڑا بنیں اے دی وہ اس کو جارہ بڑا نام دے دے بے کیوں پاڈیے پہ نام لکھا دے بے کچھ کر دے بے تیرے نام سے ایک کرائیں گے تیرے ایک کرائیں گے تیرے کو اندر بنا دیں گے راجہ بنا دیں گے پانچ منٹ کو لاکھوں لکھا دیتا ہے اب وہ اسے کہاں بے دیکھے کیوں یہ آپ پانچ سہ لاکھ روپے مہینے کا خرچہ جسے چل رہا ہے وہاں اور وہاں ایک کرمتاری بھی نہیں ہے وہاں پانچ سہ دار روپے مہینے کا خرچہ بھی نہیں ہے اور وہاں وہاں پہ بڑے کی نہیں ہے دونوں میں کہا کس کو کتنا دینا کیا کرنا کیا سے یہ کرنا صحیح بولو کوئی دیو اب پندہ دن کا بیس دن کا سے در ہے پچیس دن کا سے در ہے چٹن سے در ہے ادھار رنگ کرنے جائیں گے پندہ سے بارہ بارہ سے دس دس سے آٹھ آٹھ سے پانچ دیرے دیرے تین دن کے لے جائیں گے تین دن کا ہوگا ایک دن ادھار رنگ ایک دن سمہ پنٹ اور بیس میں کوئی سنبیلن ہو جائے گا بس ختم کیوں کہ ہمارے داتاروں کی تو ایک ہی نیچر ہے بس ختم کہ کہیں جانا کیوں مگن بھائی تو گیارہ ہزار پلین میں خرچ ہو گیا وہ گیارہ ہزار دے دینا جھگڑا کتم بس پائیس ہزار کا بجرد تھا دیکھو میں ستمت کسی کے پکش پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں سچادر ٹوڑا مزین لخاص کا صحیح عرصہ کر رہا ہوں اور سمجھدار کوئی سارہی کافی ہے سمجھنا تک ہوگی تو سمجھ میں آئے گی نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی میں نے وہ دیکھ ہونا چیئے نا جھنکوائر جی کوش مالواز کو نکونکہان اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو اس کی اتنی کھڑتا ہے اور وہ کام بڑا سکتا ہے تو ہم اس کو بیدی ایک رکھنا تھی ہیں ٹوڑا ملکو اتنا کام کر رہا ہے دیوزالی بھائی جو بھی کر رہا ہے میرا مطلب جہاں جتنا کام ہے اس کام کے حساب سے ہونا چاہیے کہ نہیں بیلنس کم کن بھائی بولو ہاں بھئی کام بھائی بھی ایک بھئی ایک مطلب ہے کہ ہم جو دان دے رہے وہ آوسکتہ کے حساب سے دے رہے کہ ہمارا نام جہاں جادہ جادہ ہو تو دیرے دیرے نام کی پربتی جب بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا اس کار صاحب دیکھ دو کیا کیا سکر سنبیر میں جاگے جو کہیں بھی تیرت کو جاگے دیکھو کہ ایک 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 ٹیول پر نام لکھا ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کتنی کتنی پرستیتیاں جگرییاں بٹنے لگتی ہیں پھر یہ سندرچہ پرام سندرچہ فلانا فلانا یہ ساری چیزیں اس میں سے ہی تو نکلتی ہیں اور کتنے کتنے بسستتی تھی پرام بسستتی تھی پرام مکھتتی کتنے 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 یہ ایشتے دری چھوٹا پڑتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ پندرچہ نے لکھا ہے اور گردیب بھی یہ فرماتے تھے یہ گردیب نے کبھی کسی کو مکھتے تھی پرام کھتے تھی ادھیک بسستتی تھی بنایا کبھی ہم نے کیسے پر اپن ہوتے تھے کبھی بودھاڑن بودھاڑن ہوا کیوں کبھی سماپن ہوتا تھا کبھی پتر کا چھتی ناراض ہونا نہیں ہونا میں سب تکا جان کرارہا ہوں آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی کرتے ہو میں اپنی اپنی آلوج نہ کر رہا ہوں صدقی کر رہا ہوں جو ہے اس کی آلوج کر رہا ہوں فیکس ہے اسے سمجھنا کام گردیب کے عادت پر کھڑے جائے سکے پرسنسہ پرسنسہ اشتتی ایک دوسرے کی پورے بھاسنے میں پرسنسہ پرسنسہ مکھنوازی کتنی شروع ہو گئی ہے کتنی ادھیک ہو گئی ہے کہ ہم جسے جنگی آدت نہیں ہے ان کو بہت بہری پر نہ لگے وہ شیفیہ سبھلے ادھر کمو کرنے لگے کہ کیوں کہ ہم پندر حکم چندو بلے نہیں تو بھٹکا رہ گا یہ سکتی تو کرنے مالے نہیں ہے اور وہ اتنا مکھن لگا اتنا مکھن لگا کہ ہم تو مکھن تو کیا ہم لے پانی میں چپڑ سکتے جی مجھنا دوسرے مکھن چپڑنا سنو کر دیا کیوں اب ہم نے پسچتی ہے کہ نہیں ہے تھوٹو تھوٹو اخواروں میں اخواروں میں دیکھو گردیو کے علاوہ پہ نہیں بیتراج بجیان ہمارے پاس چوبیس سال ہو گئے اسے پہلے آتم دھرم تھا اس میں پندر حکمتن کا ایک انت کا بھی تھوٹو کبھی دیکھا اور کسی سیٹھیا کا بھی دیکھا حکمتن کا باپ بھی مرا تھا ماں بھی مری اس کے بعد کی دو لینل کے بھی سماتار نہیں چھتے ہوں اس میں دیکھ لینا ہوتا ہے تیکھن ہم کہاں پہنچ گئے ہیں آج ایک برس کا بچہ آتھے مینہ کا بچہ کہیں بچیاں ہماری ڈائنگی پروتی کی کیا دردسہ ہو گئی ہے کب چھتو گئے آپ لوگ وہ نہیں کہہ گا تو کون کہہ گا بولو تم زندی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہم آپ نہیں کہو گے تو کون کہہ گا جمعہ باری آپ کی ہے کہ نہیں ہے دیکھتی کت نہیں کہہ سمات کے من کو تو تیار کرنے ہی پڑھا گا اس کے لیے دیکھتا ہے دیکھتا ہے جو آپ میں کہاں پہنچ گئے کہ ہم کہاں پہنچ گئے اور کہاں پہنچیں گے اس کی کلبنا ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے اور ٹوڑا مل جی نے ایک لائن لکھی صرف کہ یدی دان دیتا ہے تو پاتر اپاتر کے بچار رہت جیسے اپنی پرسنسہ ہو بیسے دان دیتا ہے تپ کرتا ہے اب تپس سنیوں کی بحث نہیں ہے تپ کرتا ہے تو بھونکھا رہ کر مہنت پناہ ہو وہے کاری کرتا ہے پرناموں کی پہچان نہیں ہے ابھی دیکھنا پرسن آئے گا آٹھ ہر دن کے عباس اور ہم تمہیں جلوس اور وہ اور وہ کتنے ہوتے ہیں مہنت پناہ کا پوچن ہوتا ہے اسے ہمیں کرتا ہے پرنام تو کیسے رہتے ہیں اور جب دلوس نکلتا ہے تو ایسی دلہن جیسا سنگار عباس میں تو نہانے کا نسید ہے اس میں سنگار ہی بات کرتا ہے داتوں کرنے کا نسید ہے ہدو انجن منجن کلیم پاؤڈن پیٹھ کے گھینے مہینے پہن کے کیوں یہ کوئی لکھا سو بھی کوئی سچی کرتا ہے کوئی جھونٹی کرتا ہے اور اندرنگ پر میں راگا جی پائے جاتے ہیں ان کا بچار ہی نہیں ہے ستا باہی مہینے راگا جی پوشن کے سادھم کرتا ہے یہ برتیوں کی حالت ہے یہ تپسیوں کی حالت ہے یہ دانیوں کی حالت ہے یہ بھکٹوں کی حالت ہے یہ دھرماتما جو ہیں دھرم بدھی سے دھرم کرنے والوں کے یہی تو روپیں ہیں ایک بھگت ایک دانی ایک برتی ایک تپسی چار دھرماتما چار چار بھید ہو گیا ان سم کی دو دو پنگٹی میں بات ہے اور پوڑا پروہابنادی کرنے والے عدیت ماری شاپنج کل جانک بیدھان بیدھان شب آ رہا ہے سب کسی کو نہیں چھوڑا پوڑا پروہابنادی کاری کرتا ہے تو وہاں جس پرکار لوگ میں بڑھائی ہو وہاں بشاہ کسائے کا پوشن ہو اس پرکار کاری کرتا ہے وہاں بہت ہنسازک اتپنے کرتا ہے تو یہ کاری تو اپنے وہاں انجیبوں کے پرنام صدھارنے کے ارثک کہے ہیں تتہ وہاں کنچت ہنسازک بھی اتپنے ہوتے ہیں پرنتو جس میں تھوڑا اپراد ہو وہ گناہ دھفت ہو وہاں کاری کرنا کہا ہے تو پرناموں کی تو پہچان نہیں ہے یہاں اپراد کتنا لگتا ہے کون کتنا لگتا ہے اسے نفے ٹوپے کا گھان نہیں ہے بھبیدی عبیدی کا گھان نہیں ہے وہ چل رہا ہے ہجاروں ہجاروں آجیں کہ جلوس رو جانا رو جانا جلوس وہ جلوسوں نے ساتھ ایڈیا سمیتی پور وقت چلتے ہوں گے کیوں جہاں سے نکل جائے وہاں ساری جمین پراسک ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے پراسک ہوتی نہیں ہے پہلے سے تمہارے چلنے سے پراسک ہو جاتی ہے ہے نا اب دیکھیں اپنڈتوں کا حال ساتھ پڑھنے والوں کا سوادھائے کرنے والوں کا سب کا دیکھ لینا یعنی ساتھ تراب بھیاس کرتا ہے تو پددتی روپ پرورتتا ہے معنی یعنی بانچتا ہے تو اوروں کو سنا دیتا ہے بانچتا ہے نا ساتھ پڑھنے کو بانچتا ہے تو اوروں کو سنا دیتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو آپ پڑھ جاتا ہے سنتا ہے تو جو کہتے ہیں وہ سن لیتا ہے پرنتو ساتھرا بھیاس کا کیا پریوجن ہے اسے آپ انترنگ میں افضان نہیں کرتا اتیادی دھرم کاریوں کے مرم کو نہیں پہچانتا ایک پیج میں بھفتوں دانیوں پجاریوں تپسیوں برتیوں اور مجھا پروحہ بنا دی پرنت کرنا نا دی کرانے والوں اور ساتھرا بھیاس کرنے والوں اس سب کی خبر پندت ٹوڑا مجھے نے لی تین سو سال پہلے جو پوزیشن تھی دھائی سو سال پہلے آج بھی وہی کی وہی سمجھا اتنے والوں اتنے مہان پندت ہونے پر بھی ایک کمی ان میں تھی کمی آپ پندت ہوں مجھےнесی کمی بتانے کے لیے بیٹھے ریسرچ والوں کا تو یہی کام ہے جو بات دکھے گی وہ تو کہیں گے اور وہ کیا کمی تھی کہ ان نے ایک ساتھ سبوں کو اپنا سترو بنا لیا کہ ان کو بھکتوں کو پجاریوں کو پندتوں کو برتویوں کو تفسیوں کو ایک ساتھ سترو بنا لیا اس کا جو پرنام ہونا تھا یہ سچی بات ہے میں آپ سے بولتا ہوں توڑا مل جی کو کوئی کسی اجینیوں نے نہیں مروایا جینیوں کا بھی ہاتھ اس میں کم نہیں ہے ایک پندت توڑا مل جی کے جمعانے میں ایک پندت بکھت رام ساہ تھے جو ان کے پردنلی بدوانوں میں سے تھے توڑا مل جی کے جی جائپور میں انہوں نے ایک گرنٹ لکھا ہے بدھی بلاس اور بدھی بلاس گرنٹ گورمنٹ نے چھاپا ہے راجستان اکادمی نے بیکانیر سے چھپا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے گروہ تیرہ پندھنے کو دھرمی توڑا مل لے نام ساہ می یہ کب لکھا گیا اٹھارہ سو ستائیس میں بکرم سمد اٹھارہ سو ستائیس میں اور ٹوڑا مل جی کی مل جی کی مل جی کب ہوئی اٹھارہ سو بائیس سے چوبیس کے بیچ میں اس کے دو تین سال بعد ہی لکھا ہے انہوں نے یہ کبھی اور دو تین سال بعد تو پورا ہوگا ہے لکھنا تو پہلے شروع کر دیا ہوگا نا معنی ان کی مرکتو کی گھٹنا کے تدکال باد کی لکھی ہوئی یہ بات ہے جو آپ مکو میں سنا رہا ہوں گروہ تیرہ پندھنے کو دھمی توڑا مل لے نام ساہ می بھو پتا ہی مار جو پل ماہی اور گاڑ و مد گندگی تائی کہ راجہ نے اسے تدکال مروا دیا اور گندگی میں گڑوا دیا کتنا اس میں لکھا ہے اور پھر بعد میں کیا لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا اس نے اس نے اپنے کبھی نے اپنا کمنس کیا کیونکہ وہ منتر جنتر کا خوجہ پاس کا اور ان سب باتوں کا برود کرتا تھا بہت باتیں لکھی ہیں ایسا سمجھ لینے وہی باتیں ہیں یہی باتیں ہیں وہ برود کرتا تھا اس لیے اس کی ایسی دردسہ ہوئی اس لیے کہ ہے بھب جیوو تم ایسا کبھی نہیں کرنا اور جگت میں منتر تنتر اور یہ پوجہ بار اور یہ سب یہی سار ہے اس میں ہی لگنا ایسی اس میں تیردسہ اس میں سے کیا نکلتا ہے کم سے کم ان کو ہاتھ ہوتا ہے نہیں ہو لیکن انہیں خوشی تو ہری تھی کہ منتر تنتر کا برود کرنے والوں کا اور ہماری ان باتوں کا برود کرنے والوں کی یہ دردسہ ہوتی ہے آج کسی کو کینسر ہو جا ہے کسی کو ہاتھ اٹھ اٹھ ہو جا ہے تو کہتے ہیں ہاں اس نے ایسے بہت کیا تھا اس نے اپنے مہرادوں کا برود کیا تھا اس نے دھرم کا برود کیا تھا کہاں دردسہ بنیتے ہو کہاں کیسے مر رہے کیسے ہو رہے سہل ہے دیکھ اکٹی کریہ آئے اپنے منی رادوں کو بھی ہو گیا تو کون سے منی راد سے وہ جو ان کو کوڑ ہو گیا تھا بادی رات جی تو آج مان لوگ کسی ہم کو بھی ہو جائے تم کو بھی ہو جائے تو ہو جائے لیکن اس سے کیا سمبند ہے لیکن یہ سارا جگت اس سے جوڑے بنا نہیں رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ہی کارن ہوگا یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مہاپندی ٹوڑر مل نے اپن کو یہ مکشمات رکھا سا گرنٹ نام کا جو گرنٹ اپلبد کرایا ہے وہ اس قیمت پر کرایا ہے انہیں جان کی باجی لگا کر کے بھی انہوں نے وہ باتیں لکھیں ہم پندتوں کی یہ جمعباری ہے کہ کوئی غلط پروتی چلتی ہو تو اس پروتی کے بارے میں ہم روک نہیں سکتے ہوں تو اپنے جو چنتن ہے بیچار ہے صحیح اس کو بیتتو کریں وہ چنگاری بھی تو جاگرت رہے تھوڑی یہ نہیں رہے گی تو یہ تھوڑا انکس تو اس پہ لگے گا رکے گی نہیں تو بھی انکس تو لگے گا یہ ہم نے بولنا بھی بند کر دیا تو بلکل انکس جتنے لگا ہے وہ بھی سماپت ہو جائے گا انگوان جی صاحب اور ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں اس صندر میں وہ ساتھ تتو کی گھول والا پرکن مجھے کل سنو کروں گا یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ جس تتو جان کی دھارہ میں پوجھ گردیف سریع کی دھارہ میں ہیں ان کی بہت بڑی جمعباری ہے کہ یہ جو تتو جان ہے وہ پوجھ گردیف کا جیسا تھا ویسا سرکشت رہے اور تیجی سے جن جن تک پہنچے اس کے لیے ہمیں اپنے پاس بہت سیمت سکتی ہے سیمت لوگ ہیں سیمت آرچک سادھم ہیں اور سیمت کام کرنے والے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح سے سنگھت کر کے ببستت کر کے آپ اس میں درد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہر بروت سے سکتی کو برباد نہیں کر کے سمجھے نا ایسا سمجھ دو کہ فورگیٹ بھول کر کچھ گیب این ٹیک کہ وہ سکھ ڈھانتا ہے نا فورگیٹ گیب این ٹیک کچھ لے کر کچھ دیکھ آگے اور پرانی باتوں کو بھول کر ان ساری چیزوں کو ببستت کرنا چاہیے اپنے سیمت سادھنوں کو ببستت کرنا چاہیے تو یہ تتوہ بیان تکے گا نیتر گردی شریف ایک بات کہتے تھے جتیز بھائی کہ یہ بیبہار جو ہے نا اس کا پور چڑھتا ہے کبھی آکانڈ کا یہ پور چڑھتا ہے اور جیسے برسا دی گھاس کے سمان بینا خاد پانی کے بینا بوئی بینا سرکسا کے جگے 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 اپتا ہے ہے نا اور یہ بارہ ماسی ہوتی نا کہ سمن کنکریٹ کی دیبال میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بارہ مہینہ جندہ رہتی ہے اور پھلتی پھولتی رہتی ہے اسے پانی کہاں سے ملتا ہے اور جو اچھے بڑیہ جو پیڑ پہدے ہوتے ہیں نا جو دستدار پھل دیتے ہیں ان کو سمالتے سمالتے پانی دیتے دیتے خات دیتے دیتے مر جاتے ہیں یہ بیکار کی بنشبتی بینا اس کے زندہ رہتی ہے کیوں اور کان کی چیزیں ان کو کتنا سمال کے رکھنا پڑتا ہے تب بے جا کر کے رہتی ہیں تو یہ تتوک جان تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کتنا ہی سمال کے رکھوگے تو ابھی لپت ہوتا ہے اور یہ جو بھارک کریا کان ہے اس کو کتنا ہی نبو کروگے تو ابھی بڑھتا پھلتا پھولتا ہے اس لیے اس دھارا کے دھارا کیسے جندہ رہے اس دھارا کا پریچے جن لوگوں کو پرابت ہو گیا ہے اس دھارا کا پریم جن لوگوں کے حدہ میں اتپن ہو گیا ہے اس دھارا سے جنہیں کچھ ملا ہے اور جو اس دھارا کو گنگا کی مہا دھارا بنانا چاہتے ہیں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھنا ہی ہوگا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں اس پر ہم بہت گمدیرتا سے چنتن کریں اور کل اپن سات تتوں کی بھول والے پرکن کو اس میں سے آرم کریں اور کنگстра ہو گیا ہے ہم اڑھ میں بہت inan vرم ہماریوہ نہیں ہمیں ہمارے ہم ڑھ میں